موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین والصلاة والسلام علی رسول امین اما بعد یہ قربانی اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ مالدار لوگوں پر واجب ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ قربانی سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ورنہ پہلے امتوں میں ایسا نہیں تھا کہ مالی صدقہ کیا جائے اور آدمی اس سے فائدہ بھی اٹھائے لیکن اٹھانے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے آدمی قربانی کرے اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائے اس طور پر کہ ایک حصہ خود کھائے ایک حصہ غریبوں کو دے اور ایک حصہ اپنے دوست احباب اور رشتاروں کے دے اور اس کے جو دوسرے آزاں ہیں بال ہیں دودھ ہیں ان سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے اعوض میں صدقہ دے اس لیے کہ یہ جانور ایک طرح سے اللہ کے لئے وقف ہے اور موقفہ چیز سے ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے البتہ قربانی کے بعد جس طریقے سے گوشت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی خال اس کے بال اور اس کے جو دوسرے آزاں ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے آدمی قربانی کے خال کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہے تو خود استعمال کر سکتا ہے البتہ دوسروں کو دے دے تو اس میں سواب زیادہ ہے اور دینا چاہیے اس سلسلے میں مدارس والے اس کا احتمام کرتے ہیں وہ خال لے لیتے ہیں اور اس سے جو مالی مانفات ہوتی ہے اس سے وہ لوگ طلبہ کی خرد و نوش اور ان کے علاج اور پشاک کا احتمام کرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے اور قربانی کے جن آزا سے جس طرح کے فائدہ حاصل کرنے کی شریعت نے ہدایت دی ہے اسی کے مطابق ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی